بڑے پیر کی بارگاہ میں کلہ والے رہتے تھے جن کا نام شیخ احمد الباری قیتہ بڑے پیر نے کہا سنو یہ لوٹا لے لو اور لوٹے سے میرے مہمانوں کو وضو بنوایا کرو ان کا یہی کام تھا لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا کیا نام رکھا بولو لوٹے والے بابا اب لوٹے والے بابا دیکھ رہے ہیں اگر یہ آئے کوئی چور آیا بڑے پیر نے ولی بنا دیا کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کے چلا گیا کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو کے چلا گیا ایک دن انہوں نے سوچا مجھے تین چار سال ہو گئے لوگ ایک ایک دن میں کیا کیا بن جاتے اور لوٹے والے بابا تو یہی کا یہی رہ گیا تجھے کچھ نہیں ملا اور تھک گیا وضو بناتے بناتے بنواتے بنواتے لوٹے والے بابا بولے چلو دو تین دن ذرا تفریح ماری ہوں اب اس جگاڑ میں رہنا درہ گھوم کے آج ہوں گھوم کے آج ہوں اور بڑے پیر کو بتا ہوا نہیں چپ کے سے جا ہوا یار اتفاق سے دو اللہ کے ولی آگے بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے بڑے پیر نے کہا تمہیں بعد میں کام دیا جائے گا پہلے تین دن گھوم کے آؤ لوٹے والے لگے پڑے تھے وہ تو سنی رہتے لوٹے والوں نے کہا اب لگ گئی نہیں کہ ساتھ جاؤں گا بولے ٹھیک ہے بولے تین دن پہلے گھوم کے آؤ اور کیا پتہ تھا لوٹے والے بابا پورا کھیلی ہے تمہارے لئے بن رہا لوٹے والے بابا گھوم کر کے آؤ کہا ٹھیک ہے اب لوٹے والے بابا چھپ ہوئے تھے رات کو چھپ کے گئے بولے اوہ اللہ والو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ بولے نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے تم کیوں جاؤ گے ہمیں کہا لے چلی ہو نہ دیکھو تمہارا کیا بھی گڑا جائے گا ساتھ میں چلوں گا میں بھی یہی رہتا ہوں کہا اچھا چلو زبزادہ کا چلی ہو صبح ہی وہ دونوں بھی نکل گئے اور لوٹے والے بابا بھی چپکے سے ساتھ ہو لیے اب چلتے جا رہے چلتے جا رہے چلتے جا رہے ایک دن جب گزر گیا لوٹے والے بابا کو بھونک لگنے لگی لوٹے والے بابا بھولے اوہ اللہ والو سنو بڑے پیر کے ہاں میں دو ٹائم کھاتا تھا ایک ٹائم ناشتہ کرتا تھا تم نے تو بھونک ہی مار دیا یار تمہاری آتے یہ کچھ اور ہے ارے ایک دن گزر گیا کچھ تو کھلاو آگے نہیں بڑھوں ہوں پہلے کھانا چاہیے وہ کھڑے ہوئے ٹھہرے تینوں پاس میں ان دونوں میں سے ایک ولی نے دعا کی اور دعا کی تو اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخان آگیا سبحان اللہ اب تو لوٹے والے بابا بڑے خوش بولے بڑے پہنچوئے ولی ہیں ہاری تینوں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا گیا پھر چل بڑے چلتے جا رہے پھر ایک دن گزر گیا کھانے کو پھر نہیں پوچھ رہا پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے کہنے لگے پیار تم کیسے ہو تمہیں خود تو بھونگ لگتی نہیں ہے دوسروں کو مروانے کے چکر میں ہو پھر اتنے دن ہو گئے ذرا کھانے کو کیوں نہیں پوچھتے ہو مجھے کھانا چاہیے تو پھر ایک نے تو دعا کری دی تھی اب دوسرے رہ گئے دوسرے والوں نے دعا کی اللہ کھانے کا دسترخان بھیج دے آ گیا تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا اللہ کا شکر ادا ہو گیا اب چلتے چلتے جب تیسرا دن ہوا پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے کہہ رہے لے کہ کھانا چاہیے کھانا وہ دونوں والی بولے سنو پہلے دن انہوں نے دعا کی کھانا آ گیا پھر میں نے دعا کی کھانا آ گیا اب کوئی نہیں بچا تم ہی بچے اب تمہاری بار یہ تم دعا کرو ہاں ہاں سبحانہ اب تو لوٹے والے بابا فس گئے بولے یار بہت بری رہے بھونکے ہی رہے لے تو ٹھیک تھے بولے کچھ نہیں کھانا چاہیے دعا کرو تم اب یہ لوٹے والے بابا کہہ نہیں لگے یار میں کیا کروں یہ تو پہنچے ہوئے ولی تھے مگر چالاک بہت تھے بولے ایسا ہے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوگے کروں گا بولے ٹھیک آجاؤ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے بولے یا اللہ تو تو مجھے جانتے یہ کتہ بڑا گناہ گاروں میں یہ جو میری دینی طرف ہے نا دینی طرف ان ولی نے جس کا بھی واسطہ دیا مجھے نام پتہ نہیں ہے اے اللہ جن کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دے اور بولے میری بھائی طرف جو کھڑے ہیں اے اللہ انہوں نے جس کا واسطہ سوچا ایک نہ ایک تو قبول ہوگی کہا جنہوں نے ان کا واسطہ دیا نے اللہ ان کے صدقے میں بھی کھانا بھیج دے دو دستر خوان آوے سبحان اللہ سبحان اللہ جب دعا کی تو کتنے دو دستر خوان آوے اب لوٹے والے بابا تو بڑے خوش وہ دونوں بولے سنو ہم نے دعا کی تھی تو ایک دسترخوان آیا تھا اور تم نے دعا کی تھی تو دعا ہیں تم نے کس کا واسطہ دیا بولو نام بتاؤ وسیلہ کس کا دیا والدہ اب لوٹے والے پھر فس گئے نام تو یاد تھا ہی نہیں لوٹے والے بابا تھے تو چالا بولے اچھا یہ بتاؤ دعا پہلے تم نے کی یا میں نے کہا ہم نے تو بولے پہلے نام بھی تو تم ہی بتاؤ گے لوٹے والے بابا بولے یا پتا سن جاگا میں ہی بتاؤ تمہا تو وہ دونوں اللہ کے والی کہنے لگے سنو ہم نے جو وسیلہ دیا کس کا دیا یہ سنو ہم نے مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا امام حسن حسین کا وسیلہ نہیں دیا امام زہن العابدین کا واسطہ نہیں دیا امام موسیٰ قاظم کا واسطہ نہیں دیا حملے خوصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ خوصے پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں ہم نے انہی لوٹے والے 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 بابا کا واسطہ دیا جب اتنا کہا لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا انہوں نے کہا تم لوٹے والے بابا کو جانتے ہو تم نے دیکھا ہے تو نہیں دیکھا ہے ہماری تمنا ہے انہی کو دیکھنے کی مگر ہم نے سوچا اگر علی کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا حسن و حسین کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا غوصے پاک کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا کہ صبح میں غوصے پاک کی نظر ان پہ پڑتی ہے دوپیر میں نظر پڑتی ہے شام میں نظر پڑتی ہے اور غوصے پاک کی نظر اگر ایک مرتبہ کسی چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے شرابی پہ نظر پڑ جائے شرابی ولی ہو جاتا ہے لوٹے والے بابا پہ کتنی نظریں پڑی ہیں وہ کتنا بابا ولی ہو گیا ہوگا ہم نے اس لیے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا جب اتنا کہا تو وہ لوٹے والے بابا رونے لگے آنکھوں میں آنس ہوا گئے وہ دونوں والے کیوں رو رہے ہو کم اس سے غلطی ہو گئی اے میرے خاص تم نے مجھے صدار دیا اے میرے خاص مجھے پتا بھی نہیں تھا میں کتنا ہوں جا مقام پا گیا ہو یہ سب میرے خاص کی نظر کرم ہے وہ دونوں والی بولے کیا بات ہے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے والے بابا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بتاو مجھے وہ خالی لوٹے سے مگر لوٹے کا کمال نہیں ہے کمال غوث پاک کی نظر کرم کا کس کا کمال ہے بولو کمال غوث پاک کی نظر کا ہے یہ اللہ والے تم لوگ خدمت کرنے آتے ہو یار تم لوگ جھاڑو مارنے کی مزدوری دی جاتی ہے نہیں نا تمہیں یہ لیٹنگ لگائی ہے اس کی مزدوری یہ سفائی ارس کر رہا ہے اس کی مزدوری ارے ملتی ہے مگر یہ نوٹ کی شکل میں نہیں یہ برکت اور رحمت کی شکل میں ملتی ہے بہان اللہ سبحان فیضان کی شکل میں ملتی ہے اور جس پہ اگر فیضان برس جائے تو نوٹ اس کے آگے پیچھے بھاگا پڑتے ہیں بے شک اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مزدور بن کے جایا کرو کیا بن کے جایا کرو نوکر بن کے جایا کرو وہاں پہ تم اپنے آپ کو ترم گیری مت دکھایا کرو یہ مت دکھایا کرو میں یہ ہوں میں ترم گیری ایسے گھر کے مت کھرا کرو بس اللہ والے کی بارگاہ میں ایک طرف کھڑے رہے السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ دل کے حالات جانتے ہیں کیا جانتے بولو دل کے حالات اب وہ سے پاک کی نظر کرم ہوئی تو بیڑا پار ہوگا آلہ حضرت کیا بولو شیر پڑھ دوں وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا جب غوث پاک کا ذکر آیا کرے نا تو کہا کرو یا غوث المدد میری بہنیں حاضر ہیں اگر کسی کے اولاد نہ ہو کوئی پریشانی میں مبتلہ ہو کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو بس آج اللہ والے کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کہ غوث کا صدقہ مولا تا فرما دے نبی کے بچوں کا صدقہ تا فرما دے پتہ نہیں یار کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا بولو یا غوث المدد یہ جمعات بولو یا غوث المدد وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا بولو یا غوث وہاں کیا ماری تبا اے غنصہ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا اونچے اونچوں